اسلام علیکم سرکاری ملازمین کے لیے حکومت کی طرف سے ایک بہت ایک یوں کہہ لیں کہ اسلام علیکم سرکاری ملازمین کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے کہ حکومت نے اب ریٹائرمنٹ کی ایج ساٹھ سال سے کم کر کے اپٹ پنسال کرنے کا فیصلہ کیا ہے بہت جلد یہ جو بل ہے یہ قومی اسمبلی کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا اب پہلے تو یہ تھا کہ جو اسٹبلیجمنٹ ڈیوین انہوں نے کہا تھا کہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کو ساٹھ سال سے بڑھا کر باسٹھ سال کر دیا جائے مگر آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے حکومت نے اب ریٹائرمنٹ کی ایج کو ساٹھ سال سے کم کر کے پت پنسال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب اس کی سب سے بڑی وجہ حکومت بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو پینشن کی وجہ سے جو حکومت کو ہر سال بجٹ دینا پڑتا ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے دوہزار اٹھارہ میں جو پینشن کی مارد میں جو ہینوال بجٹ تھا وہ دو سو پنتالیس ارب روپے تھا اور اس سال بڑھ کر یہ ایک ہزار ارب روپے ہو چکا ہے اس لئے حکومت چاہ رہی ہے کہ جب ارلی ریٹائرمنٹ کریں گے تو کیونکہ جب پینشن ملتی ہے وہ آخری سیلری کی جو بیسک پی ہوتی اس پر ملتی ہے حکومت پچپن سال کی عمر میں ریٹائر کرے گی تو اس حساب سے ان کی جو بیسک سیلری ہوگی وہ کام ہوگی اسی وجہ سے حکومت کو پینشن بھی کام دینا پڑے گی اور اس کی وجہ سے بجٹ کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بھی کام ہو جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اب ریٹائرمنٹ کی ہے جو ساٹھ سال سے کام کر کے پچپن سال کرنے کے فیصلہ کی ہے اور یہ سارا آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے کیا جا رہا ہے